بیورو چیف اسلام آباد تاریخ چودری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ساتھ وجی احمد صدیقی صاحب بھی موجود ہیں سینئر صاحبی تجزیہ کار وجی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وجی صاحب آپ سے میں ذرا جاننا یہ چاہوں گا کہ آج آخری دن ہے اور رات بارہ بجے الیکشن کمپینج ہے وہ ختم ہو جائے گی اور میں پوائنٹ اس دیس کہ قومی اسیمبلی کے لیے جو ایک لیمٹ ہے اپنے تشیری مہم کی وہ چالیس لاکھ روپے وہ ایک کروڑ روپے اور سوائی اسیمبلی کے لیے چالیس لاکھ روپے بڑا بنیادی سا سوال یہ ہے کہ جناب جو ایک کروڑ روپے خرچ کر کے اسیمبلی میں پہنچے گا کیا وہ صرف خدمت خلق کے جذبے کے لیے جائے گا ایک کروڑ کی رقم جو ہے آج کل کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کمپین میں وہ ایک کروڑ سے کہیں زیادہ کی رقم خرچ ہو رہی ہے بلکل اور آپ شہر میں دیکھ لیں جگہ جگہ لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں بینر لگے ہوئے ہیں اور قد آدم بلکہ دیواری بینر لگے ہوئے ہیں میرے خاصے کروڑ کی تو رسیدیں خالی ہوں گے باقی تو سارا جو ہے کیش کے اندر ہوں گا تو اس میں کوئی چیک انڈ بیلنس کسی طرح کریں یہ نہیں ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی چیک انڈ بیلنس ہے اور الیکشن کمیشن نے کوئی اعتراض کیا ہو کوئی دو چار پر کر دیا ہے لیکن اس پر تو کوئی ایسا کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ اتنی سخت پھر ٹیلی ویجن پر چل رہی ہیں آپ یوٹیوب دیکھیں وہاں پر اشتہارات آ رہے ہیں تو آخر وہ خراجات کہاں سے آ رہے ہیں کون کر رہے ہیں وہ سے چلے پارٹی کیا اس سے ہو سکتا ہے لیکن میں تو سی وی جاننا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن اتنا مہنگا ہو جانا اگر کوئی میرٹ کے اوپر بھی ہے تو کیا وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتا ہے یہ میرٹ اور ڈی میرٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی دیانتدار آدمی جو ہے وہاں الیکشن نہیں لڑ سکتا خب مالدار آدمی نہیں میں آپ کے سوال کا اس کا نہیں سمجھ سکا موٹیویشن کیا میں ہی کہنا ہوں الیکشن ایٹسیلف اتنے مہنگا ہو گیا الیکشن دنیا بھر میں مہنگے ہوتے ہیں الیکشن کا پروسس ہے جب آپ نے دنیا میں کوئی ایسا الیکشن کا موڈل بتا دیں آج کی دنیا میں دو تین سو سال سے جو پریزنٹ فارم آف ڈیموکریسی ہے وہ دنیا بھر میں رائج ہے تو جہاں جہاں بھی رائج ہے وہاں الیکشن پر پیسے خرچ ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح امریکہ میں جو بقیدہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جو کمپنیز ہیں بڑی بڑی یا بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ پارٹی کو فنڈے دیتے ہیں اور اس کو شو کیا جاتا ہے کہ فلان بندے نے فلانے اتنے پیسے دیئے اور وہ پارٹی پر خرچ ہوتے ہیں امریکہ میں سب سے کامیاب کینڈوز کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ زیادہ فنڈ ریزنگ کرتا ہے ہمیں بھی اگر فنڈ ریزنگ ہم اس ریالٹی کو مان لیں کہ الیکشن میں پیسے خرچ ہوتے ہیں الیکشن میں جو پیسہ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے اس کو شو کرنا چاہیے اس کو دکھانا چاہیے کہ اتنا پیسہ آیا اتنا پیسہ خرچ کیا جہاں تاکہ میرا خیال ہے کہ یہ ایٹوپین بات ہے کہ الیکشن میں پیسے نہیں خرچوں نہیں لیکن وہ تو داکومنٹیڈ ایکانومی ہے ہماری یہ تو اوئر این ایباف وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح جات ہم کر لیں پیسے الیکشن پر خرچ ہوتے ہیں بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ یہ عام آدمی یہ میری جیسے بندے کی بس کی بات ہے اب اس کو ہم نے ریشنلائز کرنا ہے ریشنلائز پر اس طرح سکتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹیڈ کریں پتہ چلے کہ پیپلز پارڈی کو مسلم لینون کو یہ جی یو آئی کو یہ ایم کیم وہ کتنا پیسہ ملا اور کہاں خرچ کیا اور انہوں نے کہا اس خرچ کو بقیدہ طور پر بتایا ڈاکومنٹس میں یہ نہیں